موسیقی 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 بیٹی درندے آخر کیوں ہے ایسا سولی پر ٹنگ گیا ہے خاکی کا روب ساتھی ساتھ چیتھڑے چیتھڑے پلس کی وردیahlt اس کے دعوے کے چیتھڑےوں اڑ گئے ہیں کہاں سوتی رہی خاکی جب ایک نووی کی چھاترہ کی اسمت لٹ رہی تھی صوبے کے رقوالے نہیں بچا پائے ایک بیٹی کی اسمت تو آج بات کر رہے ہیں درندگی کے ان چھے گھنٹوں کی جب چلتی گاڑی میں ناوالی کے ساتھ گینگ ریپ ہوتا رہا چلیے یہ گینگ ریپ ہو گیا چھے گھنٹے تک پولیس سوتی رہی لیکن بیان دینا ہے اس لئے ڈی ایس پی جاگی بھی اور کیا کہا پوچھپا خطری نے سنیا ہمیں شکایت ملی کہ نومی کلاس کی چھاترہ جو ٹوشن پڑھنے کے لئے گئی تھی اسے زبردستی دو لڑکوں نے کار میں ہیچ کر اس کے ساتھ بلاک کار کیا ہم نے تورنٹ اس پہ کاربائی کرتے ہوئے ہم نے ایف آئی آر ریجسٹر کی ہے تین سو چھے ترڈی تین سو ترے سے تین سو چھے ترے سے تین سو چھے ترے سے کے تحت اور ابھی اس میں ہم تپتیش کر رہی ہیں کچھ ایک لوگوں کو نام سامنے آیا جس کے بارے میں ابھی تک تیش جانے جہاں تک ہم نے پوچھتا پیڈیتا کے کو بہکانے بہکایا گیا تھا اس بارے میں وہ اس کو کچھ میسیجز کے دوارہ بلائیا گیا تھا تو اس بارے میں ہم نے ابھی تک کاربائی چاہے چلتے ہیں ہرش وردہ ربائی سامنے آتا ہے اس وقت ہمیں ساتھ ٹون لائن پر ہرش کیا کاربائی ہوئی اب تک جی دیکھیں گورو آپ کو بتا دے کہ جس طریقے سے ایک نوی کلاس کی کچھا جو چھاترہ تھی اس کے ساتھ گاڑی میں گینگ ریپ ہوا ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے روڑ کے اوپر چھوڑ دیا گیا اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی تھی کہ اگر اس کی معاملے کی سوچنا جو ہے اس نے پولیس کو ریت کو سجان سے ہی مار دیا جائے گا لیکن جس طریقے سے روڑ تک پولیس جو دعوے کرتی ہے سیلنگ پلان لگاتی ہے جگہ جگہ پر دن اور رات جو سیلنگ پلان ان کے چل رہے ہیں اس کے باوجود بھی ایک نوی کچھا کی چھاترہ جو ہے اس کو چھے گھنٹے تک گاڑی میں بھمایا جاتا ہے اس کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے ایسے میں پولیس کے اوپر کہیں نہ کہیں سوالیاں نشان کھڑا ہو جاتا ہے فیلال جو ہے پولیس کی کاروائی ابھی یہ ہے کہ پولیس نے اس سنبند میں ماملہ جور درج کر لیا ہے لیکن آروپی ابھی بھی پولیس کے گرمت سے باہر ہیں ہرشوہ دن ایسا نہیں ہے کہ روح تک کوئی بہت بڑا شہر ہو اور یہاں گاڑی گھومتی رہی کسی کو پتا نہیں چلا کیونکہ آلریڈی لڑکی کی تلاش میں پریجنوں نے پولیس میں ماملہ درج کرا دیا تھا جی دیکھیں جس طرح کیسے وہ کافی دیر ہو گئی تو اس کے بعد ہی انہوں نے پولیس کے اندر جو ہے اس ماملے جوچنا دی اس کے بعد بھی جو ہے پولیس نے چھے گھنٹے تک اس لڑکی کو وہ لڑکے گھوماتے رہے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر پولیس اس وقت کیا کر رہی تھی کہ اس لڑکی کو نہیں تلاش پائی نہ ہی اس گاڑی کو تلاش کر پائی ہرش کہاں سے کیڈنائپنگ ہوئی روح تک کہ کون سے علاقے سے یہ کیڈنائپنگ ہوئی تھی دیکھیں یہ لڑکی جو ہے سپرا چھوک کے پرویس نگر کی رہنے والی اور وہیں سے جو ہے یہ ٹویشن پہ جاتی تھی اور جو سپرا چھوک کے نزدی کی ایک چھوک پڑتا ہے وہیں سے اس لڑکی کو جو ہے کیڈنائپ کیا گیا تھا جبکہ یہ والا چھوک جو ہے یہ سب جگہ سے کافی اس کے پر ہرش آپ کو روک رہا ہو اب اب اس لائن پہ رہی ہے مہیلہ تھانے کی ایسے چھو ہیں گریما جی پون لائن پہ ہیں گریما جی کیا کاروائی کیا اب تک آپ نے ہم نے لڑکی کی میڈیکل کروا چکے ہیں اور ایک سو چوسچ کی سٹیٹمنٹ ہم کروا چکے ہیں اور ہماری دو ٹیمیں لگی ہوئی ہیں آروپی کا سراغ لگانے کے لیے سوکہ انون آروپی ہے گریما جی پتھانکوٹ ائر بیس پر جو حملہ ہوا اس کے بعد ہائی الٹ ہے روح تک میں ہاں جی بلکل ہائی الٹ ہونے کے باوجود روح تک اتنا بڑا شہر نہیں ہے کہ چھے گھنٹے تک کوئی سی گاڑی میں کسی لڑکی کو لے کر آروپی گھومتے رہے اس کا ریپ کرتے رہے اور پتہ نہیں چلا کسی کو نہیں ایک چھولے میں کیا ہے کہ وہ بچی نادان کی بلانے سے چلی گئی وہاں پہ اور وہ مرجی سے گاڑی میں بیٹھ کے گئی ہے کوئی جبردستی اٹھا کے لے جانے والی بات اس میں نہیں ہے تو ریپ کی بات سے بھی آپ انکار کر رہی ہیں نہیں نہیں ریپ ہوا ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو چھے گھنٹے تک اگر اس لڑکی نے ہاتھ پیر مارا ہوگا تو اس کی تصویریں تو کہیں نہ کہیں سی سی ٹی وی میں خید ہوئی ہوگی کہیں نہ کسی سی سی ٹی وی میں آئی ہوگی وہ چیزیں نہیں لڑکی کا کہنا یہ ہے کہ اس کو سیٹی ایریا سے باہر کہیں اس انسان جگہ پر لے جائے گیا ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے ڈی ایس پی ہے پوشپا خطری جی ہمارے ساتھ پوشپا جی کاروائی کے نام تک پر اب تک صرف میڈیکل ہوا میڈیکل ہو چکا ہے لڑکی کے جو ہیون سکتی کو پکڑنے کی کوشش جاری ہے کوشش جاری ہے میڈم شہر میں سی سی ٹی وی کیامرے لگے ہیں کہیں ہاں بلکل لگے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھ لیا گیا ان کی جانچ ہو گئی کیونکہ ٹائم پیریڈ پتا ہے کب کڈناپ ہوئی وہ لڑکی لڑکی یہ بتا پائے گی کون کون سے ایریا سے اس کو لے کر گئے یہ لوگ تو اس کے باوجود کیا اس کو ٹریک کرنا اتنا مشکل ہے جی نہیں بلکل اس میں کوشش اس میں بہت ہی جلد ہمیں سپلدہ بھی مل جائے گی اور ہم ایکیوز کو ایڈنٹیفائی کر چکے ہیں اور ہماری ٹیم سرمانہ ہو چکے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے بھی ان کی ہم پوری سائبر سیل سے مدد لیتے ہوئے اور ان کو جلد سے جلد ہم گرفتار کرنے کی ہماری پوری کوشش چل رہی ہے ٹھیک ہے اب گرفتار کر لیے جائیں گے یہ ایک پہلو ہے لیکن دوسرا پہلو اور زیادہ مہتو پونڈ پہلو یہ ہے پوشبا جی کہ روک کیوں نہیں پا رہی ہے پولیس اس طرح کی وارداتوں کو دیکھیں کچھ گھٹنا کرم اس پرکار سے ہوا ہے کہ اس کے بارے میں پولیس کو سوچنا کہیں سے بھی پراپس نہیں ہوئی اور جس سمیں ہمیں سوچنا پراپس ہوئی رات کو دیر رات جب ہمیں سوچنا پراپس ہوئی اس بارے میں لڑکی جو ہے سرکشت اپنے گھر پر پہنچی ہوئی تھی اور اس بارے میں جو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب دستی جو ہے گاڑی میں وہ جب تک وہ لڑکی اپنے گھر سرکشت پہنچی ہے اس بیچ میں پولیس کے پاس کسی پر پرکار کی کوئی سوچنا نہیں تھی پولیس اس پر اسی سمیں پوشبہ جی روحتک میں مجھے ایک بات بتائی کہ ناکے لگتے ہیں پولیس کے پولیس کے ناکے لگتے ہیں تو اس کے باوجود چھ گھنٹے تک کسی گاڑی میں لڑکی کے عزت لوٹی جاتی رہی گھما گھما کے گھما گھما کے اس کے بعد کسی ناکے پر کسی نے چک نہیں کیا اس گاڑی کو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی جو ہم نے پیڑیتا سے پوشت آج کری ہے پیڑیتا نے جو ہمیں بتایا اس نے اس طرح کے جو چلانے کی کوشش نہیں کی کہیں پر اور جو پیڑیتا بار بار ہمیں بتا رہی ہے وہ کچھ باتیں جو ہے ہمیں بھی چوکانے والی ہیں اور کچھ باتیں کبھی کچھ کبھی کچھ بات چیت ہمیں پوری طرح سے پتا نہیں کہنا کیا چاہ رہی ہے پوشت آج آپ میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ باتیں ابھی پوری طرح سے ویریفائن نہیں ہو پائی ہیں کچھ چیزیں اس میں جو ہے جو لڑکے انوالڈ ہیں وہ پہلے سے کچھ پیڑیتا کی جانکاری میں بھی تھے تو ہو سکتا ہے کہ چلانے والی گھتنا جو ہے لڑکی بھی ہمیں بتا رہے کہ وہ اس طرح سے چلایا نہیں مطلب آپ یہ کہہ رہی ہے کہ لڑکی کے اسمت لڑتی رہی اور وہ چیخی تک نہیں اپنے آپ کو بچانے کے اس نے کوشش تک نہیں کہے میں اس نے یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ چلا جو اگر ہمیں پہلے بھی اپنے پرکار کی سوچنا کئی بار پرابت ہوتی ہے کہ ہم نے پبلک پتا چلتا ہے بچاؤ بچاؤ سلاتی ہوئی جا رہی تھی اس پہ ہم نے ترانس ایکشن بھی کیا وہاں پہ حالانکہ بات دوسری طریقے سے ملی لیکن میں یہاں یہ کہہ رہا چاہ رہی ہوں کہ اس طریقے کی کوئی بھی انفرمیشن جب بھی لڑکی گاڑی میں اس کو بیٹھایا گیا اور گھومایا یا شہر میں کوئی بھی انفرمیشن پولیس کو نہیں ملی پوشبا جی آپ کیا یہ کہنا چاہی جب ناکے آتے تھے تو یہ لوگ نارمل بیٹھ جاتے تھے لڑکی بھی نارمل بیٹھ جاتی تھی وہ شور نے مچاتی تھی اور ناکے جیسے ہی پار ہو جاتے تھے پھر اس کے اے آئی کوئی بات ہمیں نہیں بتا رہی ہے تو اگر جب ہماری نالج میں ایسی انفرمیشن نہیں آئے یا اس طرح کوئی بات نہیں دیکھی اس پر اس پر ایکشن نہیں لیا گیا کہ اس سمجھ سفر ایکشن ہوتا اب سنسان علاقے کی آپ بات کر رہے ہیں ذخر کر رہی ہیں تو رہتک شہر کا کوئی سنسان علاقہ تھا ایسا یا رہتک کے باہر لے جا کر اس گھٹنا کو انجام دیا گیا رہتک شہر میں ہی جو آوٹر ایریا ہے اسے ابھی ہم نہیں کر پائے ہیں پیڈتا بھی ٹھیک سے نہیں بتا پاڑے کون کی جگہ تھی وہ یہ کہہ رہے کہ مجھے زیادہ نہیں پتا لیکن کوئی سنسان علاقہ تھا اسی لئے جب ہم ایکیوز کو جب ہم راؤنڈ اپ کر لیں گے جو کی بہت زلد ہونے والا بھی ہے تو پیٹرولنگ ہوتی ہے پوشپا جی بلکل پیٹرولنگ ہوتی ہے پیٹرولنگ کے باوجود ایسا کوئی شہر میں ایسا کوئی علاقہ رہ جاتا ہے جہاں گھنٹوں تک ریپ ہوتا ہے اور پولیس وہاں ایک بار بھی نہیں گزرتی ہے دیکھیں یہ ہے میں آپ کو تک بتا پاؤں گی جب وہ مجھے علاقہ صحیح سے پتا ہوگا کہ وہ ایسا کون سا علاقہ تھا جہاں پر پولیس کی پیٹرولنگ کارٹی نہیں دیکھ پائے ٹھیک ہے ایک آخری سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں مجھے ایک بات بتا ہے کہ پولیس کا خوف پولیس کا ڈر ہے یا نہیں ہے پولیس بلکل جو غلط کام کرتے ہیں ان کے لیے بلکل میں خوف بھی ہے لیکن آپ کی ہے ایک ساماجک برائی کی طور پر فیلتی جا رہی ہے اور اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو پولیس اس کو پکڑ نہیں نہیں پوشپا جی ساماجک ایک اینگل ہے ہے ٹھیک ہے مان سکتا ایک الگ اینگل ہے لیکن خوف جو ہے در جو ہے قانون کا پولیس کا وردی کا ڈنڈے کا وہ کیوں نہیں ہے دیکھیں اپرادی اپراد جو ہے اپرادی جو ہے اپراد کرتے وقت شاید اس کے دماغ میں وہ خوف نہ ہو لیکن جب ایک بار وہ پولیسی گرفت میں آ جاتا ہے تو اس کو ہم اس کو سزا دلوانے کی پوری ہماری وہ رہ دیا ہے اس کے خلاف ہم کیس کرتے ہیں اس کے خلاف ثبوت گزارتے ہیں کوٹ اس کو سزا دیتی ہے ہے تو یہ تو ایک مان سکتا کی بات ہے آپ کہیے کہ سماج میں جو مان سکتا ہے اگر وہ خوف ہوتی چلی جا رہی ہے ٹھیک ہے پوشبا جی آپ نے جو آشواشن دیا ہے امید کریں گے کہ جلد ان کو غرفتار کرے پولیس بہت شکریہ آپ کا ہمارے سا جڑنے کیلئے گریما جی مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو پوری پورا گھٹنا کرم ہے اور آپ کیونکہ محلہ تھانے سے ہیں اور آپ خود محلہ ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ بیٹیوں کو جتنی سرکشہ دینی چاہیے تھی وہ سرکشہ دینے میں اب بھی ناکامیاب ہے پولیس ہے گریما جی ہے گریما جی آواز مل رہی ہے آپ کو ہے چلی رکھتا ہے فون ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے لیکن ہے بہت گمبھیر یہ وشے اور بہت گمبھیر یہ چرچہ کیا خیر کیوں لاکھ کوششوں لاکھ دعووں کے باوجود سی ایم سٹی رہا ہے روہ تک اور روہ تک کوئی ایسا پچھڑا ہوا علاقہ جیسا بھی نہیں ہے روہ تک میں کیا کسی ویکتی نے نہیں دیکھا کس لڑکی کو کیڈنیپ کیا گیا کیا کسی نے نہیں دیکھا کسی ناکے پر پولیس نے نہیں دیکھا آخر یہ پورا جو یہ گھال میل ہے وہ ہے کیا چھوٹا سو بریک جل آٹ رہا ہے موسیقی کھانے کو ٹیسٹی بناتا ہے لکش شدہ دیشی گھی خوشبو اور سواد میں ہٹ سہت کو رکھے پٹ لکش شدہ دیشی گھی سواد اور سہت کی بات شدہتا کے ساتھ سرکاری نوکری ملتی نہیں یا آپ لیتے نہیں بروجگار رہنے کے دو کارن ہیں یا تو آپ کوشش نہیں کر رہے یا آپ کی دشا گلت ہے سرکاری نوکری کیسے پائی جا سکتی ہے دیکھئے ہمارا خاص کارکرم کیسے پائیں سرکاری نوکری ہر روز دوپہر ڈھائی بجے بس آپ آر نہیں گرباز ایگریکر جو ورکس پیش کرتے ہیں بھارت سرکار دوارہ مانتہ پرابت پرچلیت ریپروں کے مقابلے زیادہ چلنے بھالا سمیں اور ڈیزل کی بچت مالا گرباز رو ریپر ہریسنز فارماسیوٹیکلز اب آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پشووں کے لیے ایک آئیر ویدک دوائی دودھارو پشو رکھنے والے بھائیوں آپ بھی اپنے پشووں کے لیے آج ہی لے کر آئیے پشووں کے دھنوں کی ہر بیماری کا ایک کامیاب علاج سوم دھارا یوگ بڑا شتتہ کی کساٹی پر کھرا کھر کھی جیسا سواد من پھائے چو گھے کھائے دند روز تھی پائے ہریانہ فریش ایک باک شد گھی سواد گھر کھی جیسا ایانا پریش چھتھی کی ایک سنو اے میرے یارا ایک سی ایل ہم سب کا پیارا ایک سی ایل کا ہر ایک وار کلی ڈنڈے پر سب سے اثر دار ایک سی ایل ایک سی ایل ہے اوال کلی ڈنڈے کا یہ سب سے بہتار ایک ایک ایمپورٹنٹ میسج اگر آپ کرکٹ کے فان ہے تو جلد سے جلد سیٹ ٹو باکس لگوا لیجی کیوں بھائی کیونکہ سیٹ ٹو باکس لگوانے کی آخری تاریخ نکل چکی ہے تو اب تو اب کرکٹ کبھی بھی بند ہو سکتا ہے کرکٹ بند کیا بول رہا تو کرکٹ میں نے زندگی کیسے کٹے گی بھائی اب یہ بھی بتا دے سیٹ ٹو باکس کون سا لگانا ہے بھائی سیمپل ہے سیٹ ٹو باکس مطلب ڈش ٹی وی کیونکہ ڈش ٹی وی ہی دس کروڑ لوگوں کی پسند ہے انڈیا کا سب سے بھروسے من ڈی ٹی ایج برینڈ بھی یہی ہے اور ہاں اب ڈش ٹی وی کے ساتھ اپنا منورنجن خود چونیے بھائی سیٹ ٹو باکس مطلب ڈش ٹی وی فصلوں پر سپری کے دش پربھاو نے پشووں کے تھنوں میں سوجن، گانٹ، ایک تھن کا سو جانا، خون آنا و دودھ کم ہو جانا آدھی بہت سی بیماریوں کو جنم دے دیا ہے اس لیے میں آپ کو یہ سلا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سبھی پشووں کے ہر بیانت پر سومدارا یوگ کا ایک کورس جرور کروائیں ہریانا فریش شد گھی کا نام بڑا شد تا کی کساٹی پر کھرا کھر کے گھی جیسا سواد من بھائے جو بھی کھائے دند رستی پائے ہریانا فریش ایک باک شد گھی سواد گھر کے گھی جیسا ہریانا فریش شد گھی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ہم بات کر رہے ہیں درندگی اور حیوانیت کے ان چھے گھنٹوں کی جس چھے گھنٹے تک ایک گاڑی میں ایک نووی کی سٹوڈنٹ کو لے کر آروپی گھومتے رہے اس کی عزت کو تار تار کرتے رہے لیکن پولیس چھوڑ دیا پولیس نے ان کو کیونکہ پولیس کو پتا ہی نہیں چلا کہ ایسا کچھ ہو بھی رہا ہے چترہ سروارہ جی کانگریس کی پروکتہ ہم آج ساتھ اس وقت چترہ جی مجھے ایک بات بتائے کہ رہ تک کیا کیونکہ سی ایم سٹی رہا ہے رہ تک کیا اب بہت انسیف ہو گیا ہے لڑکیوں کے لیے دیکھیں جی میں اس بات کو سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی جو واقعہ ہے یہ بہت شرمناک ہے صرف رہ تک کے لیے نہیں پورے ہریانہ کے لیے ٹھیک ہے جی اور ہماری کانون روستہ کے لیے ہمارے راجمیتک جو ہمارے سسٹمز ہیں ان سب کے لیے سب کے لیے بڑے شرم کی بات ہے اور میں ایسے صرف رہ تک ہی میں نہیں کہنا چاہتی ہے اس لئے اس بات میں ہمیں پرابلم ہے یہ بہت سمیدرشیل ماملہ ہے اس پہ ہمیں جب تک کوئی کاروائی آگے نہیں چلتی کسی بھی طرح کا کسی پہ الزام ڈالنا بھی شاید واجب نہ ہو لیکن میں سمجھتی ہوں کہ رہ تک کے اندر ایسی بات ہونا جہاں پہ ایسے پہلے بھی اس سے پہلے بھی نیپالی مول کی جو لڑکی جسے ہم ہاں اور میں سمجھتی ہے نیپالی لڑکی کے ساتھ جو اتنی بیتی ہے جو حادثہ ہوا ہے اس لڑکی کے ساتھ اس کا جواب ہمارے کوٹ نے بہت بڑیا دیا ہے ان سب کو سزا ٹھیک آپ ہمارے ساتھ رہی ہے منیش گروور ویدھائک ہے روتک سے ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہے منیش جی بہت محنت کے بعد روتک کے ویدھائکی آپ کو ملی ہے ایسے چلے گا کام کیا کیا ہو گیا مہاراج سر چھے گھنٹے تک ایک لڑکی کو لے کر شہر میں گھوم گھوم کر اس کے ساتھ بلاتکار ہوتا رہاں ویدھائک ہو کر یہ پوچھیں گے آپ کی کیا ہو گیا مہاراج ہاں منیش جی ہاں جواب دیں گے سر ہاں منیش جی جواب دیں گے ہاں 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 آپ پوری تپسوں کی جان کاری لے کر میڈیا کے اوپر اسی شکر رکھا کروں ٹھیک ہے آپ بتائیں تتھے آپ زیادہ بہتر بتائیں گے سر ہاں تتھے میں یہ تتھے بتاتا ہوں جی جس گاڑی میں کار میں لڑکی کو لے جہاں ہے ہاں اس کو ہم نے پرچہ درج کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کو ترانت ہم نے گرفتار کر لیا ہے ڈی ایس پی کس کو گرفتار کر لیا گیا منیش جی اس لڑکے کے وہ ابھی پانچ منٹ پہلے ڈی ایس پی صاحب ہمارے ساتھ جڑی ہوتی انہوں نے کہا مہریا بھی جو میرے کو ایس پی نے بتایا آپ ایس پی سے پوچھو گرفتار ہوا کس نے تو انہوں نے بتایا میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے گرفتاری ہو گئی یہ آپ کہہ رہے ہیں اور آپ اپنی پیٹ تھپ تھپا رہے ہیں اس کو لے کر چلی ہے گرفتاری ہو گئی اور ودایق صاحب خوش ہے لیکن ودایق صاحب سے سوال دیئے تو پوچھا نہیں گیا تھا سوال یہ پوچھا تھا ہم نے کہ چھ گھنٹے تک ایک لڑکی کو ایک کار میں اس کی اسمت لوٹی جاتی رہی پولیس والوں نے بچایا کہ انہیں سرکار کیا کر رہی تھی لیکن منیش گروہر صاحب ہے کہہ رہا ہے کہ کیا ہو گیا مہراج اب یہ ایٹیٹیوڈ اگر کہیں کہ ودایق کا ہوگا جب اس کی کانسٹریچوینسی کی کسی نابالک بیٹی کی عزت لوٹ لی جائے گی تو وہاں پولیس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا یہ آپ اپنے آپ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں منیش گروہر ہیں کئی بار کوشش کی اس کے بعد جا کر اس بار کامیابی ملی اور جیت کر کے ودایق بنے ہیں پہلے کئی بار ہار چکے ہیں یہ اب چطرہ جی ہم آئے ساتھ ہیں چطرہ جی یہ کیا ہو گیا مہراج یہ شبد یہ لائن اپنے آپ میں کیا اس باڈی لینگویج کو دکھاتا اس مانسکتہ کو دکھاتا ہے جس میں یہ کہنے ہاں گرفتار تو کر لیا اور کیا کریں نہیں یہ بہت ہی سمویدن ہین ان کی سٹیٹمنٹ تھی اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں انہوں نے نہ سماج کی فیلیف کا قبر کری ہے نہ اس لڑکی کی عزت کی عمر کی نہ اس کے پریوار کی اور کہیں نہ کہیں یہ اس سرکار کا جو نظریہ ہے اس کو بھی درشاتا ہے یہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ جو مہیلہ تھانے کھل رہے ہیں جب تک ہم ایک سمویدنہ سے ایک مہیلہ کو نہیں دیکھیں گے بچی کو نہیں دیکھیں گے اور ایسے ماملے کو نہیں دیکھیں گے تو یہ تو پھر کھانا پورتی ہو رہی ہے ایک طرح سے زبانی کلامی باتیں ہیں اس کی رپورٹ آگی اس کی رپورٹ آگی تھانا کھول تو دیا ہے ان باتوں سے وہ نہیں بنے گا اس کے اندر جو ایک سرکار کی نیت ہے آپ کی سرکار کی نیت ٹھیک تھی چیتراجی میں سمجھتی ہوں جی کافی ٹھیک تھی اس کے اندر روتک کے کچھ گھٹناوں کا ذکر آپ کو بھی یاد دلا دیتا ہوں جو آپ کی سرکار کے سمیہ ہوا تھا روتک میں ایک لڑکی کو کچھ لوگ پریشان کرتے تھے اور اتنا پریشان کر دیا گیا کہ اس نابالک لڑکی نے اسکول جانا چھوڑ دیا اس نے آتمہ ہتیا کر لی یہ آپ کی سرکار کے سمیہ ہوا تھا یہ بلکل میں سمجھتی ہوں جی بلکل اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے کہ ہماری سرکار نے اس میں اتنی کوئی زبانی کلامی باتیں یا کاروائی نہیں کری ہوگی اور جیسا میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا یہ تو ایک اگزامپل تھا یہ مت کہی ہے کہ آپ کی سرکار کے دوران لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار نہیں ہوا یہ مت کہی ہے کہ آپ کی سرکار کے سمیہ گینگ ریپس نہیں ہوئے میں سمجھتی ہوں ایسی غیر ذمہوار سٹیٹمنٹ دینا تو کیا ہو گیا اس کے لئے لڑکیاں ہی ذمہوار ہیں اس کے لئے وہ گھر میں بیٹھی رہیں ایسی سٹیٹمنٹ آپ کو کانگریس کے رول میں نہیں سننے کو ملی ہوں گی محلاؤں کی عزت کو اس سے بہت زیادہ اوچی قدر اور اس سے زیادہ اوچہ اس کو عہدہ اس ٹائم دیا گیا تھا دیکھئے کرائم جب ہوتا ہے یہ ہو جاتا ہے کہ ہماری سسائیٹی میں کرائم ہو سکتا ہے لیکن جن کی ذمہواری بنتی ہے اس کرائم کا علاج کرنا ہے اس کے خلاف ایکشن اٹھانا ان کی کیا نیت ہے ان کے شبد کیا ہے شکریہ چطرہ جی ان کے شبد کیا ہے ان کی نیت کیا ہے یہ سوال ہم لگاتار پوچھ رہے ہیں یہ سوال صرف بی جے پی کی سرکار سے نہیں ہے یہ سوال سماج سے بھی ہے یہ سوال پچھلی سرکاروں سے بھی ہے یہ سوال پولیس پرشاشن سے بھی ہے اور یہ سوال ان لوگوں سے بھی ہے جو روحتک کی سڑکوں پر اس وقت گزر رہے تھے جو روحتک کی سڑکوں پر اس وقت موجود تھے جن کی آنکھوں کے سامنے سے وہ گاڑی بار بار گزر رہی تھی کوئی لڑکی اگر بچاؤ بچاؤ چلائے نہ چلائے اگر وہ کسی مدد کی گوہار لگا رہے ہو یا کوئی پرابلم میں ہو تو کم سے کم سماج کا بھی یہ کام ہوتا ہے کہ وہ پولیس کو جو ہے وہ یہ بتا دے کہ کوئی لڑکی مصیبت میں ہے فیلال اتنا ہی اجازت دیچے نمسکر